موسیقی میں فضلت الشیخ ابو رزوان محمدی حفظ اللہ کہ جو جمعیت اہل ادیس مہارشت کے ایک طویل عرصے تک نازم رہ چکے ہیں اور ہندوستان کی مشہور درزگاہ جامعہ محمدی منصورہ میں آپ نے اٹھائیس سال تک اپنی خدمات انجام دی ہیں ان کے ہزاروں شاگرد ہند اور بیرون ہند میں فیلے ہوئے ہیں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں گجرات میں بھی میں سمجھتا ہوں آپ کے سیکڑوں شاگرد ہوں گے جو اس وقت دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں میں شیخ محترم سے گدارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں شیخ کا موضوع ہے اتحاد آج کے دور کی اہم ضرورت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسینا ومن سیئات عمالنا من يہده اللہ فلا مذللہ ومن يذلل فلا حادیلہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحلہ لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتون الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اللذی خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا کثيرا ونساء واتقوا اللہ اللذی تساءلون به ولا رحام ان اللہ کانا علیکم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یتعی اللہ ورسولہ فقد فاض فوزا عظیما قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتیعوا اللہ ورسولہ ولا تناظعوا فتفشلوا وتذهب ریحكم واسبروا ان اللہ مع السابرین وقال تعالی ان هذه امتكم امتا واحدا وانا ربکم فاعبدون وقال واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وقال بعد العیتین ولا تكونوا کاللذین تفرقوا واختلفوا من بعد مجاہم البینات والائکا لہم عذاب نعزیم آج کے اس پروریم کے صدر محترم اور جمعیت اہل حدیث گجرات کے امیر محترم جناب شیخ عبدالکریم پرمار صاحب حفظہ اللہ نڈیاد شہر کے ذمہ داران جمعیت منتظمین اجلاس گجرات کے مختلف مقامات کے ذمہ داران جامعہ رحمانیہ کے منتظمین اساتذہ اکرام علماء اکرام اور میرے بزرگو اور بھائیو آپ نے سنا کہ مجھے حکم ہے ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے کا کہ حقیقت یہ ہے کہ میں خود بھی اس موضوع کے تقاضے کا محتاج ہوں اس لیے کہ میں بھی اسی سماج کا اسی جماعت کا حصہ ہوں وہ تمام احکامات جو قرآن و حدیث کے ہیں اس کا مخاطب سب کی طرح میں ایک ادنا امت کا فرد ہونے کی حیثیت سے ہوں لیکن جس سماج اور معاشرے میں آج ہم سانسے لے رہے ہیں وہ اختلافات اور نزاعات کا مرکز مہور اور ہر طرف اس کے نقصانات سے چلنی چلنی نظر آتا ہے پنوان ہے اتحاد آج کے دور کی اہم ترین ضرورت میں تو یہ ارز کروں گا کہ اتحاد امت مسلمہ کے لیے کسی بھی دور میں کہیں وقت کی سب سے اہم ترین ضرورتوں میں سے رہا ہے اگر شریعت کا خلاصہ بیان کروں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے دین میں ہم سے جو خطاب کر کے مطالبات کیے ہیں اس کے تقاضے ایک انفرادی ہیں ایک اجتماعی ہیں یعنی ہم انفرادی طور پر ایک فرد اور انسان کی حیثیت سے اللہ کو کیا جواب دے ہیں اور اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور ایک جماعت اور گروہ کے اعتبار سے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے تو دو لفظوں میں کہوں کہ انفرادی طور سے اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم توحید اختیار کریں اس کو رب مانے ربوبیت میں ایک فیصد اور اس کا کروڑوں حصہ بھی کسی اور کو ویسا نہ مانے جیسا رب مانے اللہ کو اللہ کو عبادت کے لائق مانے علوہیت میں وحدہ لا شرک مانے تو جو اس کے حقوق ہیں کسی بھی شکل میں ادنا سے طریقے سے بھی جلا دیے جائیں مار دیے جائیں کسی اور کی عبادت نہ کریں اللہ کی جو خصوصیات ہیں اسماع صفات ہیں جیسا اللہ کو مانتے ہیں ویسا کائنات میں کوئی دوسری حسنی موجود نہیں ہے یہ بنیادی طور سے ہم سے آپ سے مطلوب ہے پیدا کرنے کا یہی مقصود ہے جنت و جہنم اسی کی بنیاد پر دیا جائے گا جین و ان سے سے اصل مقصود یہی ہے کائنات کا خلاصہ ہے سب سے بڑی سچائی ہے اور اگر یہ خوبی کسی بندے میں پیدا ہوگی تو وہ ایمان والا ہوا اب وہ اس جماعت کا فرد کہلائے گا جسے امت مسلمہ اور مومنہ کہا جاتا ہے انفرادی طور سے رب کی توہید ہم اختیار کریں اس کو ایک مانے اور جماعت اور اجتماعی طور سے حکم یہ ہے کہ توہید صف اختیار کریں یعنی اپنی جماعت میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں نزاعات کا فرقہ بندی کا اختلافات کا خاتمہ کر دیں ایسا اختلاف یہاں رائے اور اجتحادی مسائل میں اختلاف کی بات نہیں ہے وہ اختلاف جو دلوں میں بغض و اینات پیدا کرتا ہے جس سے نفرت پیدا ہوتی ہے حسد و جلن کو راہ ملتی ہے جس سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے ایک دوسرے کے خلاف کوششیں اور جنگ جدال کی قیفیت پیدا ہوتی ہے ایسے اختلافات کو ختم کر کے پوری امت ایک امت بن جائے یہ پوری امت سے مطالبہ ہے جیسے توہید کے بغیر دنیا اور آخرت میں کوئی بندہ کامیاب اور اللہ تبارہ و تعالیٰ کے وعدوں کا مستحق نہیں بن سکتا کتنا بھی نیک ہو جائے اگر توہید نہیں ہے سارے عمل برباد ایسے ہی امت مسلمہ اپنے کسی کاز میں کسی میدان میں کامیابی ترقی قوت اور مضبوطی اسی وقت حاصل کر سکتی ہے جب امت کے صفوں میں اتحاد و اتفاق ہم اپنا کوئی تعلیمی پروجیکٹ پورا کرنا ہے معاشی کام بڑا سے بڑا انجام دینا ہے غریبوں کو اوپر اٹھانا ہے داخلی طور سے ہمیں کسی بھی منصوبے پر عمل کرنا ہے خارجی طور پر ہمارے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ہم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور مختلف قسم کے خطرات ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے ان دولوں چیزوں کے لیے داخلی محاس پر اور خارجی محاس پر ہمیں اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے اگر یہ نہیں ہے تو تو باہر کی طاقتوں کے لیے بھی مسلمانوں کی پوری امت لکمہ تر بن جائے گی نرمچارہ جو جب چاہے گا اسے چبا لے گا جو اسے نرمچارے کی طرح چاہے گا استعمال کرے گا جہاں چاہے گا اس کی کوئی حیثیت نہیں کوئی وقت نہیں جب کسی قوم کی اجتماعی قوت منتصر ہوتی ہے تو اس کا بڑا آدمی بے بیزت ہو جاتا ہے اور جب کسی قوم کو قومی سطح پر گاہ سے دیکھتے ہیں اور ایک دور تھا کہ نظام کی جب حکومت چلی گئی اس کی سواری نکلتی تھی حیدر آباد میں تو لوگ آگے ہر کارے آواز دیتے تھے کہ نظام کی سواری آ رہی ہے راستہ دے دو کوئی دیکھ کر ہٹنے کے لیے تیار نہیں اجتماعی قوت اور انفراضیت کا یہ معاملہ ہے یہ ہمیشہ کی ضرورت ہے اور اللہ دبارہ کی کتنی شاندار نعمت ہے ہمارے پاس جس کی قیمت کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے بلکہ میں تو آج کل یہ کہتا رہا ہوں تقریروں میں خاص طور سے قرآن و حدیث کی جو قدر و قیمت ہدایت کی آج مسلمانوں سے زیادہ امریکہ یورپ سہیونی وہ کہ وہ دانشوران اور تھنک ٹینگ جو اسلام کی مخالفت کرنے کے لیے اسلام کی سٹیڈی کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ کتنا قیمتی دین ہے قرآن و حدیث کی کیا قدر و قیمت ہے آج مسلمان ماننے کو تیار نہیں ان کو ڈر ہے کہ یہ حقیقی دین اگر دنیا میں پھیل گیا تو ہماری تہذیب و سقاوت ہماری حکومت ہمارے مقاسد خات میں مل جائیں گے اس طوفان بلاخیز کا ہم مقابلہ کرنے اور اس کے سامنے ٹکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے وہ عالمگیریت کا حوالہ رکھتے ہیں کہ پوری دنیا ہماری تہذیب کو اختیار کر لے امریکہ کا ایک وزیر کہتا ہے کہ ہم پوری دنیا پر اس طرح حکومت کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ کپڑے وہی پہنے جو ہم بناتے ہیں کھانا وہی کھائے جو ہم پکاتے ہیں یہ طریقہ چہرے مورے کا وہی اختیار کرے جو ہم نے اختیار کر رکھا ہے لہٰذا ان کو نشانہ بنایا جائے یہاں نساب تعلیم تبدیل کیا جائے یہاں قرآن و حدیث کو کھرچ کر نکال دیا جائے جدید دور سے جڑنے کے نام پر انہیں الہاد بے دینی اور دنیا کے وہ افکار اور خیالات پڑا جائے جو انہیں قرآن و حدیث سے دور کر دیں اس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو رہے ہیں یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہ ڈائریکٹ ڈائریکٹ نہیں ہے لیکن یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ہم اور آپ ہمارے نوجوان اس کا سکار ہیں آج ہماری ماں بینے ہمارے نوجوان موبائل پر گھروں میں ٹی وی چینلز پر وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں جو دین سے دور کر کے بے دینی کی طرف لے جاتے ہیں اور جب یہ مادہ پرستی آتی ہے تو وہ پھر ایک مسلمان اپنے ذہن و دماغ سے وہ ساری چیزیں قبول کرتا ہے جو دین اور شریعت کے مخالف ہیں ان کے ایجنڈوں کا تقاضہ ہے یہودی اور نصرانی مسلمان امت کو جس طرف لے جانا چاہتے ہیں آسانی سے لے چلے جاتے ہیں ان سب چیزوں میں ہماری کمزوری ہماری تربیت کی کمی کتاب و سنت سے ہماری دوری ایک بہت بڑا انصر ہے اور سب سے بڑا راستہ ہم دے رہے ہیں اپنے صفوں میں اتحاد و اتفاق کو ختم کر کے ہم میں سے ہر شخص جتنے یہاں بیٹھے ہیں میں ایسا مانتا ہوں کہ آج امت مسلمہ میں اگر اختلاف ہے انتشار ہے تو کسی نہ کسی سطح پر ہم میں سے ہر شخص اس کا ذمہ دار ہے ہمارا دین وہ دین ہے کہ اتحاد و اتفاق کی جیسی تعلیم اس دین میں ہے کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی بلا مبالغہ وہ عالمیت کا نعرہ بھرتے ہیں کہ پوری دنیا ہماری بات مانے یورپ امریکہ اور دنیا کے کسی مذہب میں یہ دم نہیں ہے یہ صرف اسلام کی طاقت ہے بلکہ قرآن مذہب میں بھی آپ دیکھئے قرآن مجید خطاب بتاتا ہے تو انبیاء سابقین اپنی امتوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں یا قومی اعبداللہ اے میری قوم صرف اپنی قوم کے لئے کہا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بعض تو الناس عام کان ایوب عصر نبیوں قبلی الہ قوم ہی خاص مجھ سے پہلے جو بھی نبی مبوس ہوتا تھا ایک خاص قوم کی طرف لیکن مجھے پوری امت کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے بابوس کیا گیا ہے ہمار صلی اللہ کہا اللہ رحمت لعالمین ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لئے رحمت بنا کر میں جا امریکہ کہو افریقہ کہو آسٹریڈیا کہو یورپ کے کسی شہر کہو ہندوستان کہو ایک کھیت میں کام کرنے والا انسان ہو یا فیکٹری میں کام کرنے والا سائنس لیب میں تحقیقات اور ریسرچ ورک کرنے والا ہو کوئی بھی ہو سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب آپ کے امتی ہیں اسے نجات چاہیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے آپ کی شریعت کو قبول کرنا ہوگا اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے جنت نہیں مل سکتی حدیثیں ہیں میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں تو میں ارز کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت پوری دنیا کے لئے بنا کر بھیجا گیا اور قرآن جب نازل ہوتا ہے تو پوری دنیا کو خطاب کرتا ہے یا ایوہ الناس اے دنیا کے اے لوگو لوگوں میں دنیا کے سارے لوگ آگئے ہر قوم ہر علاقے کے کسی کا کوئی بھی رنگ ہو کوئی بھی علاقہ ہو کوئی بھی زبان ہو سب آگئے یا ایوہ الناس میں امریکہ کا ہو افریقہ کا ہو انگریزی زبان بولتا ہو فریچ بولتا ہو کسی جنگلی اور دیہاتی زبان عرد کو بولتا ہو اردو ہو ہندی ہو مراتی ہو جس زبان کو بولنے والا ہو سب الناس میں شامل یا ایوہ الناس اعبدو ربکم اللہ خلقکم وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے پہلے کے لوگوں کو باپ دادا کو بھی اسی نے بنایا سب کو خطاب کر رہا ہے اللہ تعالی یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ دَقَرِ وَأُنسَا اے دنیا کے سارے لوگو ہم نے تم کو ایک عورت سے ایک نر ایک مادہ سے پیدا کیا آدم و ہوا سے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبَ وَقَبَائِل اور تمہیں مختلف خاندانوں قبیلوں میں بانٹ دیا برادریوں میں بانٹ دیا اس لیے کہ نہیں کہ اس برادری کے لوگ اس سے شادی نہیں کر سکتے یہ برادری اس سے اونچی ہے اس سے نیچی ہے اس کا زیادہ احسیت ہے اس کی زیادہ احسیت ہے آج ہمارے ہاں کچھ مسلمان بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے وہ پورے مسلمان نہیں ہیں لکھ لیجئے کہ ہم نے شعوب و قبائل برادریوں میں اور خاندانوں میں اس لیے باتا لِتَعَارَفُو تاکہ ایک دوسرے کو پہشانو تمہارا تعارف ہو اونچ نیچ کی بنیاد پر نہیں بھید بھاؤ کی بنیاد پر نہیں کہ یہ برامن ہے یہ شود رہے یہ اس پارٹی کا ہے یہ اس برادری کا ہے یہ شادی بھی آن نہیں ہو سکتا یہ تعارف کے لیے ہے لِتَعَارَفُو اِنَّا اَكْرَمَكُمْ یہ آفاقی اور انٹرنیشنل بہن الاقوامی ایک یونیورسل حقیقت بنا دی پروردگار نے کہ دنیا کے سارے انسان انسان ہونے میں برابر ہیں اچھا برا وہ ہے جو نیک و بد ہے جو جتنا نیک ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے متقی پر ازگار ہے وہ پروردگار کے قانون میں میار میں وہ اتنا اونچہ اس کا درجہ اتنا ہے ایک صاف یہ یونیٹی دے رہا ہے اللہ تعالی کہ اونچ نیچ ایک بھید بھاؤ اونچ نیچ کس بنیاد پر ہوتی ہے خاندان قبیلے کی بنیاد پر اسے مٹا دیا شریعت میں اور خطاب کیا یا ایوہ ناس کے ذریعے اب جب لوگوں میں سے جن لوگوں نے ایمان کو قبول کر لیا تو قرآن مجید خطاب کرتا یا ایوہ اللہ دین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اب وہ قریشی ہو کہ حبشی ہو عرب کا رہنے والا ہو کہ عجمی ہو پڑھا لکھا ہو کہ جاہل ہو اردو بولنے والا ہو کہ ہندی بولنے والا ہو کسی بھی بھاشا کسی بھی رنگ و زبان کا کسی بھی برادری کا ہے اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ کے خطاب میں شامل آیا یا ایوہ اللہ دین آمنو اتحاد کی اتنی عالم گیریت کہیں نظر نہیں آتی سوچئے تھوڑی دیر کے لیے سارے مسلمان جیسے یا ایوہ اللہ دین آمنو تو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہم ایمان والے ہیں اللہ ہم سے مخاطب ہے ایسے ہی سعودی عرب میں جو لوگ ہیں امریکہ میں جو ایمان والے ہیں اسٹریلیا میں جو لوگ ہیں دیہاتوں میں ہیں سری لنکا میں ہیں برما میں ہیں سب یا ایوہ اللہ دین آمنو کے مخاطب ہیں کوئی رنگ و نسل کا کوئی فرق نہیں پروردگار نے ایمان کے رشتے میں پوری دنیا کو جھوڑ دیا یہ اتحاد یہ یگانگت کا مزاج دیا اور عبادات اگر صرف میں اس پہلو کو بیان کروں تو مجھ جیسا کم علم اپنے وقت سے کئی گناہ زیادہ یہ بیان کر سکتا ہے کہ شریعت میں اتحاد و اتفاق کی واضح اشارتی اور اقتضائی تعلیمات کتنی زبردست ہیں ایک عبادت صاحب ایک عبادت دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں جو ارکان اسلام بنائے ہیں آپ علماء کرام سے یہ سنتے رہتے ہیں میں اگر اس کو دہراؤں گا تو وہ اعادہ ہوگا کوئی نئی بات نہیں ہے نماز دھر میں نہیں پڑھ سکتے استطاعت ہے تو جماعت سے پڑھنی ہیں جماعت میں پڑھنی ہیں اجتماعیت کا سبق اور صرف نماز میں اجتماعیت اور اتحاد و اتفاق کی جو تعلیم ہیں اس کے بارے میں جو شریعت نے زور دیا ہے شدت اور سختی بڑھتی ہے کہ اگر جماعت میں شریک ہونے کی طاقت کے باوجود کوئی شریک نہیں ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کسی کو امام مقرر کر کے گھر پہ جاؤں ان لوگوں کے جو نماز میں جماعت میں شریک نہیں ہوتے بلاؤزر کے عورتوں بچوں اور معذوروں کا خیال نہیں ہوتا تو ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا اتحاد و اتفاق اختیار کیجئے اور یہاں آپ صف میں آگے کھڑے ہو تو امیر ہو غریب ہو اوچھے خاندان کا ہو نیچے خاندان کا ہو نو مسلموں کے قرآنہ خاندانی مسلمان ہو صاحب ایک صف میں کھڑے ہو گئے معمولی بات ہے کتنا زبردست تعلیم دے رہا ہے نماز کا روزانہ کا ہمارا شیڈول پانچ وقت کی نماز صرف نماز کو اگر ہم نے روح کے ساتھ سمجھ لیا تو اتحاد و اتفاق یہ معلوم ہے کہ ہر وقت تک ہی روز کی ضرورت ہے مسلمانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہ آنے والے کے بارے میں پوچھتے بیمار تو نہیں ہے فلاں تو نہیں ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں جو اس میں آنے میں کسل مندی کرتا ہم اس کو منافق شمار کرتے تھے ایک بندہ ہے مومن سے تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مسجد میں نہ آئے اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ان نمازیوں کے لئے وائل ہے وائل للمسلین اللذینہم عن صلاتہم صاحون جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں بے نمازی کی بات نہیں ہے جو نماز میں غفلت برتتا ہے اس کے لئے وائل ہے تباہی ہے عذاب ہے جو پڑتا ہی نہیں ہے آتا ہی نہیں ہے جماعت میں شریک نہیں ہوتا اس کا کیا معاملہ تو نماز میں آنا صرف نماز اللہ کی عبادت ہی نہیں ہے اجتماعیت بھی ہے روز کی ضرورت ہے ہر دور کی ضرورت ہے انوان شاید مجھے اس لئے یہ دیا گیا ہے کہ آج کے دور کی اہم ضرورت اس لئے کہ مسلمان اب زیادہ برے حالات سے گذوچار ہو رہے ہیں ہر آنے والا دن پیچھلے دن کے مقابلے میں زیادہ خراب نظر آ رہا ہے مسلمانوں پر زیادہ مسئیبتیں ٹوٹتی نظر آ رہی ہے عذاب کے شکار نظر آ رہے ہیں دنیا میں جو لوگ ہمارے مخالفین ہیں وہ آرام سے مسلمانوں کا جب چاہے جیسے چاہے شکار کرتے ہیں جس نوجوان پر چاہے الزام لگا کر گریفتار کر لیا جہاں چاہا فساد کر کے قطعام کر دیا جہاں چاہا عزتوں کو پامال کر دیا مسلمانوں کی جائدادوں کو غیر محفوظ بنا دیا مقدسات کو نشانہ بنایا جس چیز کی نسبت مسلمان سے ہو گئی اسے آرام سے نشانہ بنایا جاتا ہے مسلمانوں کو دکھ دینے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کو ووٹ بھی لے گا ایسا کھلونہ بن گیا ہے مسلمان کیوں اس لیے کہ اتحاد و اتفاق نہیں ہے اس بنیاد میں شاید مجھے انوان جائے کہ آج کی اہم ضرورت یہ ہمیشہ کی اہم ضرورت ہے اور جب جب اس ضرورت کو مسلمانوں نے کھویا ہے قتل عام اور عام تباہی سے دوچار ہوئے ہیں موقع نہیں ہے آپ تاریخ پڑھئے جب جب اختلافات ہوئے سوائی ٹولہ داخل ہوا تو صحابہ اکرام اور تابعین کے زمانے میں ان سے بہتر مسلمان بعد میں پیدا نہیں ہو سکتے ایسا اختلاف پیدا کیا کہ مسلمانوں کی اپنی تلوار سے اپنی نوے ہزار گردنیں کٹ گئیں حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایے اللہ تعالو بادی کفار میرے بعد تم کفر کا راستہ اختیار نہیں کرنا کافیروں کے جیسے مت بن جانا میں تشریح کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں کسی کو اتراز نہ ہو اس لئے کے موقع نہیں ہے تفصیل میں جانے کا کافیروں کے جیسے نہ بن جانا کہ بعض بعض کی گردنیں مارنے لگیں مسلمان کو گالی دینا فسوق ہے نافرمانی ہے اللہ کی مسلمان کو گالی نہ دے سکتے آج ہمارے حال کیا ہے وَقِتَالُهُ كُفْرٌ اور اس سے کتال کرنا کفر ہے اس سے لڑائی کرنا کفر ہے مسلمان سے کفر عملی ہے اگر کوئی جائز سمجھ کے کرے کہ یہ حلال ہے جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال سمجھے تو یہ اسلام سے باہر کرنے والا کفر ہو سکتا ہے اتنی شدت بیان کی لیکن پھر بھی چل پڑی اس میں ان کی خطہ نہیں تھی لوگوں نے لڑوایا سبائی ٹولے نے لڑوایا حضرت عثمانِ غنی کا خط ان کے نام سے لے کے جا رہے ہیں خط کھولا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ جو لوگ خط لا رہے ہیں امیر معاوی ہے ان کو مار ڈالنا تاریخ میں موجود ہے لوگ ناراض ہو گئے کہ ہم خط لے جا رہے ہیں ہمارے ہی ختم کرنے کے لئے حضرت عثمانِ غنی نے حکم دے دیا حضرت عثمانِ غنی پہنچے کیا بات ہے ایسی ایسی بات ہے کہ آپ جلد بازی نہ کرو عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلو وہاں پہنچے پوچھا یہ مہر جو نیچے ہے آپ کے کہاں میری ہے کہا یہ خط آپ نے لکھا اللہ کی قسم میں نے نہیں لکھا کس نے لکھا خط کس نے مہر استعمال کی یہ لڑائی میں صرف یہ ثبوت دے رہا ہوں ایک اشارہ کر کے کہ اس وقت سے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لئے کوششیں ہوئی فرقے بنے جماعتیں ہوئیں مسلم ملکوں میں ملک الگ بنا لیے گئے جب جب ایسا ہوا کیسے کیسے نتائج برامد ہوئے میں نے صرف اگر اس دور کی ایک تاریخ پڑھیا آپ جب چنگیز خان اور ہلاکو نے عالم اسلام کو رون ڈالا تھا چنگیز خان جب اپنے چین کے علاقے سے نکل کے اس وقت بنو عباس کے علاوہ بھی کچھ چھوٹے چھوٹے ملک بن گئے تھے یہ اختلاف پیدا کیا تھا شاہ خوارظم الگ حکومت بنائے ہوئے تھا کچھ کچھ ایسے الگ الگ قبیلوں نے اپنی حکومتیں قائم کر رکھی تھی چنگیز خان کا لشکر آیا تو سب سے پہلے خوارظم کی حکومت کا تختہ الٹا ایک ایک شہر میں مر وہو دوسرے کچھ شہر ہوں ایک ایک شہر میں لاکھوں لاکھوں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں تاریخی روایات میں کوئی پانچ لاکھ کوئی چھ لاکھ کوئی آٹھ لاکھ کہیں الگ الگ شہروں کی الگ الگ مسلمانوں کو قتل کیا جاتا تھا مسلم عورتوں کی ان کے گھر والوں کے سامنے عزتیں لوٹی جاتی تھی حاملہ عورتوں کے پیٹ کو سامنے سے کات کر بچہ نکالا جاتا تھا مسلمان مارنے والے کو سپاہیوں کو عورتیں مرد کہتے تھے لا بللہ لا بللہ تو تاتاری اور یہ چنگیز خان کے سپاہی مزاق اڑاتے تھے لا بللہ لا بللہ کہہ کے ان کا مزاق اڑاتے ان کی گردنیں اڑاتے ان کی عزتوں کو پامال کرتے اور یہ کوئی دو چار دن نہیں کئی سال تک یہ سلسلہ جاری رہا بہت سے مسلمان سمجھتے دیں کہ ان سے ہم تعلق قائم کر لیں توفہ تائب دے لیں تو ہم بچ جائیں گے وہ دھوکے سے ان سے توفہ بھی لیتے بعد میں عزتیں بھی لوٹتے جان سے بھی جاتے یہ ساری تاریخ کا وہ حصہ ہے کہ جسے پڑھ کر آنکھیں عشقبار ہو جاتی ہے لیکن یہ پورا مرسیہ علمیہ کیا تھا اختلاف انتشار اتحاد و اتفاق نہ ہونے کے نتائش تھے ایسی پوری تاریخ بڑی پڑی ہے جبکہ دین جب آیا تھا یہ امت تمہاری ایک امت ہے ایک امت اس میں اختلاف کی کہاں سے گنجائس آگئی وَأَنَا رَبُّكُمْ وَأَنَا تُمْهَرَا بَرْوَرْدِگَارُ ہُو فَعْبَدُونَ صرف میری عبادت کرو عبادت صرف اللہ کی مرکز صرف اسلام کا توحید رب اور توحید امت دو چیزیں مسلمانوں کی ہوئی انہیں کوئی زیر نہیں کر سکتا کائنات میں انشاءاللہ اللہ حضرت اللہ نے یہ حکمت دیا یا اللہ تعالیٰ نے جب تعلیم دی نماز دیا تو اجتماعیت کی تعلیم دی روزہ سب کو رکھنا ہے بھوک کا احساس ہوگا تو غریب کو کھانا کھلانا ہے زکاة امیر کا پیسہ نکال کے غریب کو دینا ہے محبت قائم ہوگی بیت المال کا سسٹم ہوگا تقافل اجتماعی ہوگی تو لوگوں میں واپس میں محبتیں پیدا ہوگی سیٹھ اور مزدور کے دوریاں نہیں رہے گی جیسا کہ آج کے مادہ پرست دور میں ہوتا ہے لوگوں کو تحریک چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس لئے کہ امیر جو ہے غریب کے حاجتوں کا خیال رکھے گا ایک دوسرے کے لیے قربانی دے گی حج کا وہ موقع جو عالم دیریت کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک لباس ایک ترانے ایک زبان کے ساتھ ایک مقام پر اکٹھا کرتا ہے کہ سب کے سب عرفات میں منع میں اور مزدلفہ میں یہاں سے وہاں منتقل ہو رہے ہیں سب کی زبان پر ایک قسم کے الفاظ سب کے بدن پر ایک قسم کا لباس پوری کائنات کے کسی مذہب اور کسی دین اور ملک کے پاس ایسی مثال نہیں ہے جیسے حج میں اتحاد و اتفاق کی نظیر قائم ہوتی ہے اسلام کی تعلیم سے حیرت زدہ ہے دنیا اس سے چلتی ہے کہ مسلمانوں کی اس بہترین مثال کا کوئی بدلہ بہت سے لوگ اسی سے متاثر ہو کہ اسلام کی طرف راغیب ہوتے ہیں اسلام قبول کر رہے ہیں ہماری لا خرابیوں کے باوجود بربادیوں کے باوجود زلط و رسوائی کے باوجود آج دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام کا ہے کئی ہزار چینل ویب سائٹز ویڈیو چینل اخبارات میڈیا مسلمانوں اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے لگا ہوا ہے تعلیم میں زہر گھولا جا رہا ہے مسلمانوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو توڑ مرود کر پیش کیا جاتا ہے مسلمانوں کے خلاف کیا کچھ پروپگنڈے کیا جاتے ہیں اصلی اسلام کے خلاف کتنے الزامات لگا جا رہے ہیں لیکن پورے دنیا میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں کیوں یہ اس کا حسن ذاتی ہے فطرت کے مطابق ہونے کا ثبوت ہے دین حق ہونے کا ثبوت ہے اور اتحاد کی جب اس نے تعلیم دی تو کیسا معاشرہ وجود میں آیا میں لمبی چوڑی بات نہ کرتے ہوئے صرف یہ کہوں ایک طرف تو یہ عبادات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی حت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے شکایت کی انہا ناکولو ولا نشبعو کہ اللہ کے رسول ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمارے آسودہ نہیں ہوتے پیٹ نہیں بھرتا آپ نے سوال کہ لعل لکم تاکولونا متفرخین ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو اختلاف کے ساتھ الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو اکٹھا کھانا نہیں کھاتے تو لوگوں نے کہا ہاں فاستمعو علا تعامکم وزکر اسم اللہ علیہ یبارک اللہ کنفی ہے تو تم اکٹھا ہو کر کھانا کھاؤ اللہ کا نام لو اس کھانے پر اللہ کا نام اکٹھا ہو جاؤ اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ آج بھی میں سنا ہوں گجرات میں یہ سنت تھوڑی کسی حد تک زندہ ہے کہ ایک تھال میں پورا خاندان بیٹھ کے گھر کے لوگ بیٹھ کے کھاتے ہیں بہت اچھی بات ہے اسے نہ چھوڑنا یہ چھوٹی جگہوں پر ہے یہ علامت ہے ہمارے ہاں ہندوستان میں بھی دوسروں کا ایسا اثر آئے کہ آپ یوپی وغیرہ میں کلیاں ملتی ہے کہ آپ نے اگر چائے پیلی پانی پیلیا تو اس بردن میں دوسرا نہیں استعمال کر سکتا یہ چھوہا چھوٹ ہمارے ہاں نہیں ہے کیوں یہ اسلام کی چھوٹی سی سطح پر بتا رہا ہوں اسلام کی تعلیم کا نتیجہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی قرآن نے کہا انہم المؤمنون اخوا مسلمان بھائی بھائی ہیں یہ بھائی سارا قائم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو ایک ایک مہاجر کوئی ایک ایک انسار کا بھائی بنا دیا یہ کوئی خونی رشتہ نہیں تھا انسار و مہاجرین کا دینی رشتہ تھا وہ دینی رشتہ جو اللہ نے قائم کیا جو عقیدہ اور ایمان کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَبَعْدَهُمْ عَوْلِيَا وَالْمُؤْمِنْ مُؤْمِنْ مَرْدُ اور مُؤْمِنْ عَرْتِ باز باز کے اولیاء ہیں یہ ولایت دینی ہیں رشتے خاندان مفاد کاروبار کے فائدے نقصان کی بنیاد پر نہیں پڑوس کی بنیاد پر نہیں بلکہ ہم یہاں رہتے ہیں دنیا کے کسی دوسرے حصے میں اگر کوئی کلمہ گو ہے تو ہمارا بھائی ہے کیونکہ رب نے فرمایا کہ اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا ساری دنیا کے مسلمان بھائی ہیں مومن مرد و مومن عورتے ایک دوسرے کے ولی ہیں ولایت یہ کیسی ہے نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة الگ الگ گھر میں نہیں پڑتے مومن مرد مومن عورتے کہا مومن عورتے بھی امر بالمعروف اپنے دائرے میں ایک انجام دیتی ہیں اپنی بیٹیوں کو عورتوں کو حکم دیتی ہیں وقت ہوتا تو میں مثالیں بتا گا سلف سے لے کر آج تک مومنہ خواتین نے زبردست کارنا میں انجام دیئے ہیں ہر میدان میں تو مومن عورتے نیکی کا حکم دیں گی برائی سے روکیں گی مرد بھی عورتے بھی یہ ایک دوسرے کی ولایت کا معنی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ نماز قائم کریں گے گھروں میں اکیلے نہیں جماعت میں آئیں گے زکاة دیں گے اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہ ہمارے درمیان مشترکہ اصول اللہ نے دیا کہ مومن مرد مومن عورتے ان تاری چیزوں میں جب متفق ہیں تو پھر متحد کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تعلیم دی عقیدے کی بنیاد پر تربیت فرمائی صحابہ اکرام کی تو دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ محبت خربانی ایک دوسرے کے لیے عصار کے وہ جذبات دنیا میں دیکھے گئے جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نظر نہیں آئے گی یہ ہمارے سے لیے صرف واقعات نہیں ہیں دین کی تاثیر ہے کہ مسلمانوں میں یہ جو عالمگیر محبت کی بات دنیا کرتی ہے نا حقوق انسانی کے چارٹر جو سڑ رہے ہیں اور آق پر ان کے قوانین لکھے ہوئے ہیں اقوام متحدہ میں آج دنیا کے کسی خطے میں ان قوانین نے انصاف نہیں دلایا کمزوروں کو ان کے حقوق نہیں دلایا بوڑی عورتوں کو ان کو عزت نہیں دلائی عزتوں کی حفاظت کرنے میں لوگوں کی عزت نفس کی رعایت کرنے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں بوڑے ماں باپ کو گھر سے نکال کر اولڈ ایج ہمیں بھیج دیا جا رہا ہے یورپ میں وہ رونے سسکنے کے لیے اپنے اولاد کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں آج وہی ہمارے اندوستان میں بھی بن رہا ہے حقوق انسانی کا نعرہ لگ رہا ہے اصل حقوق انسانی دیکھنا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں جائیے آپ کی تعلیمات میں دیکھئے یہاں ایک بوڑے مرد اور عورت کو بوڑی عورت کو سکون ملتا ہے عزت ملتی ہے ایک عورت کو اس کی عزت کا تقدس اور حفاظت ملتی ہے ایک بچے کو اپنے والد اور والدین اور گھر سماج کے سرپرستوں کا سایہ آتفت ملتا ہے اچھی تربیت اور تعلیم کا انتظام ملتا ہے گھر کا سودھ خور دنیا خود غرص بن گئی آ کے کوئی بولیں گے بھائی میرے بھبو کا آپریشن ہے مجھے پچاس ہزار ادھار دے دو کہا تجھ کو اس کو دوں گا دو مہینے میں دینے کو بول رہا ہے پتہ نہیں دے پائے گا نہیں دے پائے گا بینک میں رکھوں گا تو تھوڑا سا پیسہ بڑھ کے ملے گا مادہ پرست ہے مومن بندہ ہوگا تو سوچے گا اصلی سودھ تو مجھ کو آخرت میں لینا ہے اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے سات سو ستر اور سات سو گناہ بھلکہ اس سے بھی بڑھا کر دیتا ہے وہ شہود اصلی حقیقت مومن کے لیے جائز ہے یہ تو ناجائز ہے تو جب اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے یہ دین دیا تو میں کون سا واقعہ بیان کروں جو بھی بیان کروں گا شاید آپ سن چکے ہوں گے بخاری کا وہ مشہور واقعہ ہر مومن سن چکا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ کے پاس ایک شخص آیا صحیح بخاری کی روایت اچھا اپنے گھر بھیجا آدمی کہ کچھ کھانے کو ہے نبی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں اتنا غریب کوئی ہے آج ہمارے ہاں کوئی بھی کھانے کی چیز نہیں تب آپ نے پوچھا کون شخص ہے جو آج میرے اس مہمان کی زیافت کرے گا کھانا کھلائے گا حتی ابو طلح نے کہا اللہ کے رسول میں لے جاتا ہوں ان کے ہاں بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ شنل یہ بہت بڑا راشن پانی اور انتظام موجود ہے گھر پہنچے گھر میں داخل ہو کے بیوی سے پوچھا کچھ انتظام ہے مہمان رسول لائے ہوں کہا بس اتنا سا کھانا ہے کہ بچے کو کھلا کے اس کو سولا سکوں کہا بچے کو بہلا بھسلا کے سولا دے دیر کے لیے جائیے یہ کوئی قصے کہانی ہے اور صرف ہم کو ہماری ذہنی آیاشی کا سامان نہیں ہے یہ حقیقت واقعہ ہے کہاں سے آیا وہ بھی انسان تھے ان کو بھی بچوں سے محبت تھی ان کو بھی بھوک لگتی تھی ہمیں بھی لگتی ہے ہم قربانی دینے کو تیار ہیں کیا ہمارے ہاں ایک لائن لگا دیجئے ابھی یہاں کسی چیز کے بٹنے کی تو کیسے الجھن ہو جاتی ہے وہاں یہ ہوتا ہے پہلے ہمارے بھائی کو دو موت آگئی ینگ ایرموک میں آپ نے واقعہ سنا ہے پانی دوسرے کو دینے کے لئے تیار ہے مجھ سے پہلے بھائی کو دو وہ پیاسا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہمان نواز شخص نے کہا بچے کا سولا دو ہمارے ہاں بچہ اہم ہوگا یا مہمان نبی نے بھیجا ہے نا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اکرام زائف مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ ہم کریں گے تو اللہ دے گا بچے کو سولا دیا اور حکمت کیا ہے اختیار کی کھانا ایک ہی آدمی کھا سکتا ہے تو ہم کیا کریں گے چراک کو بجھا دیا جائے اندھیرے میں ہم یہ ظاہر کریں گے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں کھانا صرف مہمان کھالے ہوئے کھا لیا اللہ تعالیٰ کو یادہ بہت پسند آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح پہنچے صحابی رسول ابو طلح تو اللہ نے خوش ہو کر اللہ کے رسول نے بشارت دی اور کہا کہ تمہاری شان میں اللہ نے خوش ہو کر قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی ہے یہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنی خواہش پر شدید خواہش کے باوجود دوسرے کو تردی دیتے ہیں چاہے خود کو سخت ضرورت ہو شدید بھوک ہے بچے کی بھوک ہے اس کے مقابلے میں کہاں سے آیا یہ کردار اتحاد و اتفاق یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک قربانی دینے والے بن جائے مجھے تو وہ واقعہ بھی یاد آ رہا ہے جو بظاہر موضوع سے ہٹ کہہ لیکن میں موضوع سے جولہ مانتا ہوں شہی مسلم اور بخاری میں حضرت ایسہ کہتی ہیں امو الممنین ایک خاتون آئی دروازے پہ کھڑے ہوئی دو ہاتھ پہ دو چھوٹے چھوٹے کمچین بچیاں ہیں کام بھوکے ہیں امو الممنین نے دیکھا تو گھر میں صرف تین خجوریں کہتا ہوں غور کیجئے کہ ہمارے یہاں کوئی آج جتنے بھی بیٹھے ہیں غریب سے غریب آدمی کوئی اتنا غریب ہے کہ گھر میں کھانا نہ ہو جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کا معاملہ تھا تینوں خجوریں اٹھا کے دے دی یہ نہیں سوچا کہ ہم کیا کھائیں گے یہ جذبہ قربانی محبت پڑھانے والا برکت دلانے والا اللہ کے رحم و مروت کو نازل کرانے والا تینوں اٹھا کے دے دی خاتون نے ایک ایک خجور دونوں بچیوں کو دی تیسری اپنے پاس رکھی خود بھی بھوکی تھی دونوں بچیوں نے اپنی اپنی خجور چھٹ کر لی ابھی یہ توڑ ہی رہی تھی کہ انہوں نے پھر سے ہاتھ پھیلا دیا ماں نے دیکھا خجور کا دو ٹکڑا کیا دونوں بچیوں کو دے دیا خود نہیں کھایا کہا مجھے بہت عجیب لگا ام الممنین نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے قصہ بیان کیا اللہ کے رسول آج ایسا واقعہ ہوا کیا فرمائے اللہ کے رسول نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک اس عمل کی وجہ سے اسے ایک خجور کی وجہ سے اس عورت کے لیے جنت کو واجب کر دیا یا جہنم سے آزاد کر دیا ایک خجور ایک خجور کو خرچ کیا وہ بھی خود کی کمائی بھی نہیں تھی ام الممنین حضر آئیشہ نے دی تھی اپنے حصے کی ایک خجور دو بچیوں میں باٹ دی اس کی وجہ سے جنت خرید دی اس عورت نے چنت ملنے کا یہ راستہ تھا تو محبت اور رحمت کا بھی راستہ تھا ایسی کتنی مثالیں دوں اصل موضوع کی بہت اہم باتیں رہ جائے گی اگر میں اس میں مثالیں دوں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطری انداز میں معاشرے کی تربیت فرمائی دین سکھانے کے بعد توحید سکھانے کے بعد جب ان کی تربیت فرمائی تو دنیا کا سب سے بڑا جاہلی معاشرہ تاریخ کا جہاں سب سے بڑی جہالت اور جاہلیت تھی دنیا کا سب سے محذب معاشرہ بن گیا ایسا معاشرہ ایسے بہترین لوگ ایک زمانے میں تاریخ کے کسی دور میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے جیسے صحابہ اکرام تھے کہ چیسہ پلائے ہوئی دیوار بن گئے اب معاخات کا رشتہ میں صرف اشارہ کروں کیسا رشتہ تھا جب اللہ کے رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت سعاد بن ربی کا بھائی بنایا تو کیا کیا ابھی رات میں بھی شاید شیخ نے تذکرہ کیا تھا اپنے خطاب میں سعاد بن ربی کہتے ہیں یہ کون لوگ تھے مکہ میں مدینہ میں ان کا ماضی دیکھی ہے کہ کوئی ایک چھوٹا سا جھگڑا ہو جائے قبائلی اور خاندانی بنیاد پر چالیس چالیس سال تک جنگ چلی ایک خاندان دوسرے خاندان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا قرائشی اپنے آپ کو سب سے ہچا سمجھتے تھے اسلام لے آیا تو قرائشی حت زینب کی شادی آزاد کردہ غلام سے حت زید سے ہو رہی ہے حت عبد الرحمان بن نوف جو قرائشی ہے اپنی سگی بہن کو حت بلال حبشی کو دے رہے ہیں ہمارے یہ برادری وہ برادری کو لڑکی نہیں دے گا یہ اسلام ماننے کو ہم تیاری نہیں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب دو بھائی جو خونی رشتے دار نہیں ہیں اللہ کے رضو کہا کہا میرا گھر چل کے دیکھ لو ادھا ادھا کر دیتا ہوں میرا جو کچھ ہے ادھا لے لو دو بیویاں ہیں پسند کر لو ایک کو چھوڑ دیتا ہوں لائیے کوئی مثال ایسی ایسا ہوا نہیں شیخ عبد الرحمان بن نوف رضی اللہ عنہ کا بارک اللہ فی مالک و آہلک اللہ تمہارے مال اور عیل و عیال میں برکت دے مجھے بازار کا راستہ بتا دیجئے وہاں گئے اللہ نے برکت دی اتنے امیر مالدار بنے ایسی مثال آج ہمارے سماج میں ہے کیا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اتحاد و اتفاق قائم ہو تو اس بنیاد پر ہماری بھی تربیت ہونی چاہیے جس بنیاد پر صحابہ اکرام کی ہوئی تھی صحیح عقیدہ جو ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے دوسرے مسلمانوں کے لیے اخوت و محبت کا جذبہ پیدا کرے قربانی کا جذبہ پیدا کرے صبر و ضبط و قنات پسندی پیدا کرے دوسروں کی عزت کرنے کا سلیقہ سکھائے ان تمام بنیادوں کو جسے اسلام نے اتحاد و اتفاق میں درار پیدا کرنے والا بنایا ہے جماعت میں اختلاف و انتشار کو بڑھاوا دینے والا بتایا ہے ان سے اپنے جماعت کو کھرچ کر نکال کر جو ہے اپنے آپ کو پاک و صاحب بنایا جائے لیکن کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں ہیں پوچھ رہا ہوں ہم اس کے لیے تیار ہیں مجھے پتا ہے کہ آواز نہیں آ رہی ہے اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ یہ کام آسان نہیں ہے یہ کام آسان نہیں ہے بہت مشکل کام ہے اختلاف کئی طریقے کے ہوتے ہیں اتحاد و اتفاق کی یہ قرآن کی آیتیں حدیثیں جو ہیں بہت ساری وقت میرا نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں اس کے بل مقابل اختلاف پیدا کرنے والی کون سی چیزیں ہمارے مسلمانوں میں جو اختلاف ہے آپ دیکھئے ایک تو مسلکی اور دین کا اختلاف ایک ہے برادری خاندان وغیرہ کا اختلاف اوچ نیچ کا ایک وہ اختلاف ہوتا ہے جو معاملات میں ہوتا ہے لیندین میں ہوتا ہے ایک گھرے لوے اختلاف ہوتے ہیں حصے بکرے کا جھگڑا میاں بیوی کا اختلاف ایسے کئی جماعت کے اندر اختلافات جو ہوتے ہیں جماعت اہل حدیث ہماری ہے دنیا میں سب سے زیادہ قرآن حدیث کا نام ہم لیتے ہیں سنت کے لیے جان دے دینے والی یہ جماعت روح زمین پر یہی ہے لیکن اتحاد کے فرض کے لیے اس کو توڑنے کے لیے بھی سب سے آگئے یہ ہے عجیب بات ہے حیرت انگیز بات کہ جس جماعت کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر پتہ چل جائے اللہ کے رسول کی سنت ہے تو سلف کی طرح اس پر ڈڑ جائے مگر اتنی بےوقفی اور ہماقت پیدا ہو گئی ہے کہ دو چیزوں میں سے کونسی چیز زیادہ بہتر ہے دو چیزیں اگر سامنے آ جائے تو کونسی چیز اختیار کرنا چاہیے یہ شعور ہمارے ہاں سے چھین لیا گیا ایسا لگتا ہے یہ شاید ہمارے ہاں اخلاص کی کمی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جو قوم جو ہے ادایت سے دور ہوتی ہے تو اللہ ان کو جدل اور تقرار میں ڈال دیتا ہے اختلافات میں ڈال دیتا ہے اور پھر وہ جھنوں میں لڑتے رہتے ہیں نیک کام سے دور ہو جاتے ہیں دوسرے لوگ شیر کو بیدت کر کے اپنے عمل برباد کر رہے ہیں اور اہل حدیث اختلافات کر کے عمل ہی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اختلافات اور جھگڑے سے فرصت کہاں ملتی ہے جتنی بنیادیں اللہ تبارک و تعالی نے بتائی ہیں ایک اپنی شریعت میں اختلافات کی ساری بنیادوں کو جڑ سے اکھار کر پھیک دیا اگر دین پر قرآن و حدیث پر ہم عمل کریں وَعَتِيُ اللَّهَ وَرَسُولَهَ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی یہ بنیاد ہے سارے امت مسلمہ کے لئے قائدہ ہے جہاں جہاں اختلاف ہے وہ کسی بھی قسم کا ہو مسلک کا اختلاف ہو برادری کا اختلاف ہو میاں بیوی کا جھگڑا ہو بھائی بھائی کا جھگڑا ہو ہماری جماعت کا اختلاف ہو دونوں فریق یا دونوں میں سے ایک فریق ضرور قرآن و حدیث سے ہٹے ہوئے ہیں اگر قرآن و حدیث پر عمل پیرا رہیں گے تو اتحاد و اتفاقوں کا صحابہ اکرام کی طرح بھائی بھائی بن جائیں گے ایک دینی اختلاف کی بات کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے پیشلی امت بہتر فرقوں میں بٹی میری امت تریہتر فرقوں میں بٹی سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے اور یہی جماعت ہوگی وہ جماعت ہوگی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں یہ سب حدیث جانتے ہیں اختصار کے ساتھ بیان کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پر ہے یعنی سنت صحابہ جس پر ہے یعنی جماعت کا طریقہ اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث یہ سب مترادف نام ہیں صلفی اسی کو کہتے ہیں جو صلف کے طریقے پر قرآن و حدیث کو مانتے ہوں صحابہ کے طریقے پر تابعین کے طریقے پر تو اس کو ماننے والے جو اللہ نے دین نازل کیا قرآن و حدیث کی شکل میں صحابہ نے مانا اسی کو مان رہے تو یہ جماعت اپنے اصل طریقے پر سراتِ مستقیم پر قائم ہے اب جس نے اپنی اقل لگائی کوئی دوسرا اصول قائدہ بنایا جہمیت اختیار کی اشریت اختیار کی مہتوریدیت اختیار کی قدریت اختیار کی تصوف اختیار کیا کوئی اور مذہب و مسلق اختیار کیا صحابہ کرام اور اللہ رسول کے بتایا طریقے سے جتنا ہٹا اتنا اختلاف کیا اور فرقہ بنا اور جتنا جو دور جائے گا وہ جنت سے اتنا دور جائے گا یہ اس حدیث کا مطلب ہے گوھر کیجئے یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں کہ وہ بہتر کون ہے جو جہنم میں جائیں گے وہ مسلسل ہمیشہ رہیں یا پھر دکال کے جنت میں جائیں یہ ایک الگ تشریح الگ بحث ہے ایک جنت میں جائی کون جو اسی راستے پہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنَّا حَازَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُو یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کی اتبع کرو وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُل یہ قرآن و حدیث والا راستہ صحابہ کا راستہ ایک راستہ ہے اسی کی اتبع کرو وہ ایک ہی ہے کئی نہیں ہے وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُل دوسرے راستہ اور پکڑنڈیوں کی اتبع مت کرو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ أَنْ سَبِعِلِ ورنہ تُن کو اللہ کے راستے سے جودہ اور ہٹا دے گا فرقہ بن جاؤ گے اختلاف پیدا کرو گے اِنَّا لَذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي دین کو قائم کرو اس میں فرقہ فرقہ نہ بن جاؤ توہید والا دین اختیار کرو سیاسی دین نہیں جو اس کی تشریح میں آج کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت ابن عباس وغیرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم کو حکم دیا ہے کہ دین اختیار کرے تو ہم جماعت اور اکٹھا رہیں وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا اللہ کی رسی کو سمیل کر مضبوط کرو پاس صحابہ نے کہا حبل اللہ اللہ کی رسی کا مطلب ہی ہے جماعت جو جماعت سے ہٹ گیا وہ اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا کتنی زبردست تعلیم ہیں وَلَا تَقُونُكَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا ان لوگوں کی طرح مت بن جاؤ جو فرقہ فرقہ ہو گئے اب کس کس بنیاد پر یہود و نصارہ میں فرقہ بنا ہمارے ابھی وہی بنیادیں ہیں نبی کو چھوڑ کر فلا فلا کے طریقے اختیار کر رہے ہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جو فرقوں میں بڑھ گئے آپس میں اختلاف کر لیا بینات کے آ جانے کے باوجود پتہ یہ چلا کہ قرآن و حدیث کی دلیلیں آ جانے کے بعد اختلاف رہنا نہیں چاہیے یہ ارز کر دوں صحابہ اکرام میں اختلاف ہوا قرآن حدیث کی دلیل ہاتھی تھی اختلاف ختم ہمارے ہاں اختلاف ہے مسلک بن گئے فرقے بن گئے یہ ان کا مسلک ہے یہ ہمارا مسلک ہے یہ دلیل ہے ہاں ٹھیک ہے تمہارے پاس قرآن اور حدیث ہے لیکن ہمارے امام کے پاس ہمارے پیر صاحب کے پاس کوئی دوسری دلیل ہوگی انہوں نے خواب دیکھا انہوں نے قصف میں دیکھا ان کو یہ دلیل معلوم ہی لہٰذا ہم ان کی بات مانیں گے قرآن حدیث کو رت کر دیں گے یہ صحابہ کا طریقہ ہوا نہیں یہ گمراہی ہوئی یہ اختلاف کی بنیادیں ہیں جو قائم اور مضبوط بنا دی گئی ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹھیک ہے یہ مقدر ہے اللہ کے رسول کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی کہ امت میں آپس میں اختلاف نہ ہو لیکن ہم اپنے آپ کو تو بچانے کی کوشش کریں کہ جو صحیح دین ہیں اتحاد و اتفاق کا وہ راستہ جو اللہ رسول نے بتایا اسے اختیار کریں برادری اور اوچ نیچ کو اللہ کے رسول صلی اللہ نے ختم کر دیا سورہ حجرات پڑھئے قرآن میں اللہ تعالی نے جو بتایا وہ پوری آیتیں پڑھئے ٹائم نہیں ہیں کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کا مرد جو ہے مزاق نہ اڑائے اسی طرح عورتوں کی ایک جماعت دوسری جماعت کی مزاق نہ اڑائیں ہو سکتا ہے جن کی مزاق تو مڑا رہے ہیں تم سے بہتر وہ لوگ ہو ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں برے القاب سے نہ پکاریں چغلی نہ کریں الزام تراشی نہ کریں یہ اتحاد کی بنیادوں کو کاٹنے والی چیزیں ہیں ہمارے سماج میں کتنی ہے چغلی غیبت دیکھ دوسرے کے خلاب باتیں بیان کرنا کتنی زیادہ ہے یہ اتحاد و اتفاق کو خاٹ چاڑ جانے والے دیمک ہیں بلکہ بڑے بڑے کیلے ہیں جو آج مسلمانوں کی امت واحدہ کو مختلف امتوں میں باٹھتے ہیں دلوں میں بغض و انات پیدا کر کے ہیں کوئی انسان بغض انات نہیں چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن فرمائے انما یرید الشیطان و این یو قعبینکم شیطان یہ چاہتا ہے کہ جوہ اور شراب میں مبتلا کر کے تمہارے درمیان بغض اور انات پیدا کر اللہ معی بن تہمیہ نے بڑی پیاری بات کہی اللہ معی بن تہمیہ نے کہا کہ دیکھئے جوہ اور شراب خود گناہ ہے ایک آدمی ہے اور انسان مسلمان اگر جوہ کے لطب میں پڑ جائے شراب میں پڑ جائے موبائل میں گندی چیزیں دیکھنے کی عادت پڑ جائے تو شیطان اس پر بس نہیں کرتا بلکہ اس کو ذریعہ بنا کر اس کے دل میں دوسرے مسلمان کے تعلق سے بغض انات پیدا کرتا ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے کیوں اس سے پتا چلا کہ شراب پینے سے جوہ کھیلنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے اختلاف پیدا کرنا یہ شہور اچھی طرح دماغ میں بٹھائی ہے ہمارے میں کہتا ہوں بہت سارے اہل ادیس علماء نہیں سمجھتے یہ میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جماعت میں اختلاف کو ختم کرنے کے لیے سنت کو وہ حدیث پیش کرتے ہیں نا ہم لوگ حضرت عبداللہ علیہ وسلم نے مسعود کہتے تھے کہ مینہ میں دو رکعت نماز پڑھنا سنت ہے سب جانتے ہیں حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں میں چار پڑھوں گا میں اپنے آپ کو یہاں مقیم سمجھتا ہوں یہ ان کی اجتہادی خطہ تھی یہ موقع نہیں ہے بیان کرنے کا اختلاف دین میں دو طریقے کہ اختلاف تضاد اختلاف تنوہ اختلاف تضاد نہیں چلے گا اختلاف تنوہ ایک ہی دلیل کو آپ نے کچھ سمجھا میں نے کچھ سمجھا دونوں کی گنجائش ہے تو یہ کوئی مضمون بات نہیں ہے اجتہادی مسائل میں اگر دو الگ الگ لوگوں کے الگ الگ کول ہے تو اس کی وجہ سے ہم حپس میں لڑیں گے نہیں تو یہ اجتہادی یا ایسے مسائل میں جہاں دلیل کی بنیاد پر کوئی غلطی ہو جائے وہاں ہم اس پر فتوہ نہیں دیں گے خلاف میں صحابہ اکرام میں اس قسم کے اختلاف تھے کبھی دلیل نہ پہنچنے کی وجہ سے یہ اختلاف ہوتا ہے جیسے دلیل کا نہ ملنا قرآن میں ایسی حدیث تاریخ میں کتنی مثالیں ہیں کہ دلیل جب تک نہیں آئی صحابہ میں اختلاف ہوا دلیل جیسے ہی آگئی مان لیا اس کا مطلب وہ جو اختلاف تھا دلیل نہ پہنچنے کی وجہ سے یہ ایک ہو جائے حضرت عبداللہ نے مصبوط نے کہا کہ دور ایک از سنت ہے حضرت عثمان غنی سے بحث کی بعد میں حضرت عثمان غنی کے پیچھے نماز پڑھی چار رکت بہت غور سے سنیں میں نے بہت بڑی بات کہی ہے اپنے علماء کے بیچ میں کہ یہ ایسی چیز ہے جو آج ہمارے علماء سمجھنے کو تیار نہیں ہے عوام کی تو بات ہی کیا ہے چلتے پھرتے مفتیان ہیں آج اور اس کی وجہ سے اختلاف پیدا کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا جب انہوں نے چار پڑھ لی تو لوگوں نے بعد میں آپ تو دو کہتے تھے چار کیسے پڑھ لیے ایک آدمی ایک نیا فتوہ لے کے آتا ہے کسی عالم کا اور اس کے بعد لڑ لیتا ہے حسن نہیں ہے جہالت ہے یہ دین سے بے رغبتی ہے لائل بھی ہے حیط ابن مسعود سے سیکھیے یہ صحابہ نے مزاج دیا لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو دور اکت سنت کہتے ہو پھر کیسے پڑھ لیوں پیچھے کیا فتوہ دیں گے ہمارے چلتے بھرتے مفتیان انہوں نے کہا کہ الخلاف و شرون جواب غور سے سنیے کہ اختلاف شرح ہے میں اب بھی مانتا ہوں کہ دور اکت ہی سنت ہے لیکن وہ سنت ہے جماعت سے جڑ کے رہنا یہ میں تشریحن کہہ رہا ہوں جماعت سے جڑ کے رہنا فرض ہے فرض سنیے اچھی طرح ہے عوام اور خواص آپ ایک پرورام میں شریک ہونے جا رہے ہیں جماعت کے خلاف ہو رہا ہے ایک پرورام جمعیت ایل عدیس کے خلاف ہو رہا ہے اب اس میں لوگ کہتے ہیں رہے دین کا پرورام ہو رہا ہے تقریریں ہو رہی ہیں علماء کرام آ رہے ہیں ہم تو دین میں شریک ہو رہے ہیں آپ دین کے نام پر دین میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں سنت پر عمل کر کے فرض اختلاف کی مضمت اور برائی کے اور نتائج کو سمجھئے یہ سمجھنے کو ہماری جماعت تیار ہی نہیں ہے اس لئے ہر جگہ اختلاف اختلاف کرنے والوں کا ساتھ چھوڑ دیجئے وہ کمزور ہوں گے اتحاد خائموں کا یہ پبلک کا کام ہے ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری جمعیت کے اتحاد کے خلاف یہ معاملہ ہو رہا ہے تو ہم اس میں شریک ہی نہ ہو جب آپ کا تعاون نہیں ملے گا تو اختلاف پیدا کرنے والی طاقتیں دبے گی اور انہیں مجبور ہونا پڑے گا کہ ہم دوسرا محاذ کھڑا نہ کریں دوسری جماعت نہ بنائیں یہ سمجھنے کے لئے ہماری جماعت تیار نہیں ہے قرآن اور حدیث میں ہر مقام پر اللہ تعالیٰ نے اصلاح کا حکم دیا ہے مسلمانوں کی دو جماعت لڑ جائے تو دونوں کے درمیان سلح کرانے کی کوشش ایک جماعت کو کرنی چاہیے اختلاف ہو رہا ہے تو ہمارے ہاں لوگ آنکھیں بند گئے ان کا جھگڑا ہے ان کا معاملہ ہے دین نہیں جانتے آپ یہ کئی حدیثیں میرے پاس لکھی ہوئی ہیں جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اصلاح کا کام کرنا آپس کے معاملات کی اصلاح کرنا روزے نماز سے زیادہ اہم ہے سنن و نوافل کے مقابلے میں صحابہ اکرام میں اختلاف ہوا مال غنیمت پر سورہ انفال کی پہلی آیت آگئی مال غنیمت کے سلسلے میں فَتَّقُ اللَّهَ وَأَسْلِحُ زَاتَ بَعِنِكُمْ آپس کے معاملات کی اصلاح کر لو آپس کے جھگڑے کی اصلاح کر لو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ مسلمانوں میں دو جماعت میں جھگڑا ہو جائے تو دونوں میں صلح کراؤ اگر صلح کو ماننے کے لئے جماعت تیار نہیں ہے قرآن حدیث کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے فَقَاتِدُ اللَّتِ تَبْغِي حَتَّى تَفْعِعَ الْا عَبْرِ اللَّهُ تو اس جماعت سے لو جو اللہ کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے اتحاد کے لئے تیار نہیں ہے ہاں اگر وہ لوٹتی ہے تو انصاف سے فیصلہ کرو یہ بھی ایک بڑی مسئیبت ہے کہ دو جماعت کو ملانے جب آتے ہیں تو کمزور کو سمجھاتے ہیں ظالم کو بولتے ہیں کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے آگے قرآن نے کہا کہ اگر ایسا ہو کہ دونوں تیار ہو جائیں تو پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو وَاقْسِتُو یہاں ایسا نہیں ہے کہ چھوٹا ہے کمزور ہے تو وہ مظلوم ہے تو اس کو دبایا جائے سمجھوتا کیا جائے نہیں انصاف کا فیصلہ کرو جب انصاف ہوگا تو دلوں کو میں ملیں گے یہ دو جماعتوں میں ملانے کی بات ہے میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو قرآن نے کہا کہ اس کے گھر کا ایک حکم اس کے گھر کا فَبَعْسُو حَقَمَ مِنْ آلِهِ وَحَقَمَ مِنْ آلِهِ دونوں ایک اٹھا ہوں اور ملانے کی کوشش کریں اگر ان کی نیت خیر کی ہے تو اللہ تعبارت اللہ دلوں کے ملا دے گا توفیق پیدا کر دے گا دو ان لوگوں کے بارے میں کہا جو طلاق دے دیتے ہیں اگر طلاق دے دیا ہے مرد نے سورہ بکرہ کی آیتیں وَلْمُطَلَّقَةُ وَلْمُطَلَّقَةُ اَتَرَبْسْنَا بِعَن فُسِنَا آگے دیکھئے کہ اگر شوہر کے اندر اصلاح کی خوت ہے تو اس کو یہ حق ہے کہ اپنی بیوی کو رجوع کر لے وے عدد کے اندر واپس اپنی بیوی بنا لے وے اگر وہ اصلاح چاہتا ہے جھگڑا ختم کر کے حقوق کی ادائیگی کے نیت رکھتا ہے تو ایسا اس کا حق ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ حق اصلاح کی شرط کے ساتھ ہے مطلب ہمیں اصلاح کرنے والا ہونا چاہیے ایک مسلمان کو اللہ کے رسول نے کہا وہ خجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے ہر جگہ فائدہ پہنچاتا ہے جیسے خجور کا پھل اس کا پتہ اس کا تنہ اس کی لکڑیاں ہر چیز فائدہ پہنچاتی ہے اسی طرح مسلمان کا ہر جز لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا آواز سونی گھر کے اندر سے کہ دو صحابہ اکرام میں جھگڑا ہو رہا ہے حضرت کعب ابن مالک اور ابن عبید حضرت وہ بھی صحابی ہیں ان دونوں میں قرض کے لیندین پر جھگڑا ہو رہا ہے جب آواز بلند ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا گھر سے نکلے قابب ابن مالک کی آواز دی اشارہ کیا کہا کیا بات ہے کہا ایسی ایسی کہا آدھا قرض کم کر دو کہا اللہ کے رسول آپ کہہ رہے ہیں میں اپنا آدھا قرض کم کر دیتا ہوں ان سے کہا کہ تم اب اس کو آدھا کر دو ان کو آدھا کر دیا یہ دو لیندین کا مال کا جھگڑا ہے اللہ کے رسول صلح کرا رہے ہیں اختلاف ختم کرا رہے ہیں اختلاف ختم کرا رہے ہیں بنی عمر بن عوفہ جھگڑا ہوا اللہ کے رسول صلحیوں کو لے جا کے ان کی صلح کرانے لے گئے وسیعت میں گڑبر ہو رہی ہے قرآن نے کہا کہ اگر وسیعت میں تم دیکھ رہے ہو کہ وسیعت کرنے والے نے غلط وسیعت کر دی وارث کے لیے وسیعت کر دی کسی کو ناحق دے دیا تو مرنے کے بعد بھی اس کی وسیعت درست کر دو یہ وسیعت بدلنا نہیں ہے بلکہ یہ اصلاح ہے اس سے حق نہ مرے ظلم نہ ہو اس طرح آپ دیکھیں گے قرآن و حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ نماز روزہ حج زکاة سے بھی زیادہ بہتر عمل کا ہے کہاں ضرور کہاں لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا اس لیے کہ لوگوں کے درمیان فساد پھیلانا یہ حالقہ ہے مٹا دینے والا ہے میں نہیں کہتا بال کو کاٹنے والا بلکہ دین کو مٹا دینے والا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص دو بھائیوں کو دو جماعتوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بولے وہ جھوٹا نہیں ہے یہ نیکی کی چیز ہے جھوٹ ہر جگہ حرام ہے لیکن تین جگہ جائز ہے جنگ میں سرحت کی حفاظت کرنے کے لیے میاں بی بی کا ایک دوسرے کے لیے دل بیلانے کے لیے جھوڑنے کے لیے اور دو جھگڑا کرنے والے بھائیوں کے درمیان اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو شریعت کی نظر میں گنے گار نہیں ہے بلکہ سواب کا کام ہے ہمارے ہاں لوگوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے سچی خبریں بڑی عبانداری سے پہنچاتے ہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے دنوں کو توڑنے کے لیے اختلاف بڑھانے کے لیے آج ہمارا سماج اور معاشرہ یہ ہو گیا ہے میں آخر میں یہ آیت پڑھ گئے جو میں نے شروع میں پڑھی تھی اور تشریح طلب ہے بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایہا اللہ نے آمنو اتیع اللہ و رسولہو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی وَلَا تَنَازَعُو اور نزا مت کرو جھگڑو نہیں نزا مت کرو جھگڑو نہیں یا اللہ کہہ رہے رب العالمین لیکن ہم ماننے کو تیار ہیں فتف شلو اگر جھگڑو گے تو کیا ہوگا تم کمزور پڑ جاؤ گے وَتَذْحَبَ رِيْحُكُمْ اور تمہاری ہوا چلی جائے گی اکھڑ جائے گی اس کا تین مہانہ علماء نے بیان کیا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی مطلب تمہاری قوت ختم ہو جائے گی یہ جو میں نے ابھی کہا کہ مسلمان کھلونا بنائے جو چاہتا ہے اوڑ کے لیے استعمال کرتا ہے جان مال عزت و عبرو سے جو چاہتا ہے کھیلتا ہے سیاسی قوتیں عالمی قوتیں کسی کے ہاں کوئی عزت نہیں ہے ابھی میں بتایا ایک پولیس ریٹائرڈ مسلمان بتا تھا کہ مسلمان جھگڑے کے لیے فون کرے پولیس ٹیشن میں بول دیتے گاڑی نہیں ہے پولیس نہیں ہے بعد میں آئیں گے ایک برامن رات میں ڈھائی بجے فون کرے کہ ہمارے ہاں کتا بھوک رہا ہے سو نہیں پا رہا ہے تو پولیس جر اراؤن مارے گی یہ ان کی عزت ہے ہماری بےوقتی ہے کوئی سنوائی نہیں تذہبہ ریح حکم کی تفسیر ہے یہ کہ تمہاری ہوا اکھڑ گئی کوئی عزت و وقت ہے ہی نہیں ہسو خاشاک کی طرح دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑتی ہیں جب چاہتے ہیں قتل عام کرتے ہیں جب چاہتے ہیں عزتوں کو پامال کرتے ہیں جب چاہتے ہیں صفایہ کرنا چاہتے ہیں وَتَذَهَبَہ ریح حکم تمہاری قوت چلی جائے گی تمہاری حکومت چھن جائے گی تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی تمہارا شان و شوقت اور روب اور دب دبا لوگوں کے دل سے نکل جائے گا وَتَذَهَبَہ ریح حکم تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی ہاں بس بس بھی رو اور صبر کرتے رو اتحاد و اتفاق کے لئے صبر کی ضرورت پڑے گی آپ اپنے بھائی کو ماف کر دے ویں اس نے غیبت کی چگلی کر دے ماف کر دے صبر کی ضرورت پڑے گی آپ قربانی دے ویں اپنا کھانا اپنے بھائی کو دے دے ویں اپنے حصے کا کچھ حصہ اپنے بھائی اور بہن کو اور پڑوسی کو دے دے اس کے لئے صبر کی ضرورت پڑے گی ایسا صبر کریں گے تو اِنَ اللَّهَمْ عَسَّابِرِينَ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے والوں میں شامل فرمائیں آج واقعی امت کو اجتماعی سطح پر جتنی ضرورت اتحاد و اتفاق کی ہے ہمیشہ سے رہی ہے اور آج اس کی شدید ضرورت ہے اتحاد و اتفاق ہوگا تو ہماری عزت ہوگی اتحاد و اتفاق ہوگا تو ہم تعلیم میں کام کر سکیں گے اتحاد و اتفاق ہوگا تو ہم بیت المال کا مضبوط نظام قائم کریں گے جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں فاقع نہیں ہوگا اتحاد و اتفاق ہوگا تو ہمارا کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہیں ہوگا اتحاد و اتفاق ہوگا تو ہمارا کوئی انسان آسانی سے گرفتار ہو کر مظلوم نہیں رہے گا جس کی سننے والا کوئی نہ ہو اتحاد و اتفاق ہوگا تو حکومت میں بھی ہماری سنوائی ہوگی حیثیت ہوگی عالمی طور پر بھی ہماری قوت ہوگی یہ سارے فوائد دنیا کے بھی اور پھر آخرت کے بھی بہت سارے فوائد کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ علی جماعہ کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے یہ ساری چیزیں اتحاد و اتفاق کی برکت سے ملتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائیں ہر قسم کے اختلاف اور اختلاف کے ازباب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوان الحمدللہ رب العبین اکولا قولی حضر وآسطف اللہ علیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ